ہیلو فرنس آج ہم شیئر کریں گے ایک سال کی بچی کا فروگ جس کے ہائٹ ہم نے اپنے بچی کے ہائٹ کے ساب سے لیں گے اور لمبائی ہم نے تیس انچ لیا ہے کیونکہ اوپر چننٹ ڈالیں گے گیرے کے لیے اب ہم اسے ایک بار فول کریں گے پھر دوبارہ فول کریں گے ڈائی انچ پہ اس طرح سے دو فیبرک آپ کو پیپیک کرنا ہوگا فرنٹ اور پیک دونوں کے لیے یہ میری باڈی رہ گی پھر اوپر سے ہم نے ون ون انچ پہ آل اوور پوائنٹ مارک کرتے ہوئے سلائی دے دیں گے اب آپ کو اس میں ہلاسٹک ڈالنا ہوگا جس کی لمبائی ہم نے ٹین پوائنٹ فائیو انچ لیا ہے اسے ہم سیفٹی پین کی مدد سے اس کے اندر ڈال دیں گے ہم نے سلائی لگایا تھا سینٹر پہ تو نیچے والے لوپ میں آپ کو انسرٹ کرنا ہوگا اس طرح سے ہم نے دو باڈی پیپیک کیا ہے فرنٹ اور پیک دونوں کے لیے سٹرپ پیپیک کرنے کے لیے ہم نے دو فابرک لیا ہے جس کی لمبائی دس انچ چوڑائی چینج لیا ہے دونوں کو سب سے پہلے ہم لیند وائز فول کریں گے پھر بریت وائز فول کریں گے اب ہم دونوں فابرک کو ایک کے اوپر ایک رکھیں گے اور اوپر سے کرف شیپ دیتے ہوئے مارک کر لیں گے اور اس طرح سے ہم اسے کٹ کر لیں گے تو یہاں میرا دو پارٹ ریسیو ہو جائے گا اوپر کے سائد آپ کو چھن لگانا ہوگا یہاں میں نے چھن لگا لیا ہے اب ہم ایک اور فابرک لیں گے جس کی لمبائی ہم نے رکھا ہے آٹھ انچ اور چوڑائی ساڑھے چھار انچ سب سے پہلے آپ کو اس کی دونوں کناریوں کو مورتے ہوئے سلائی دے دینا ہوگا دونوں فابرک پہ تو یہاں مور لیا ہے اور جو چھن لگایا در فابرک کو اس کے اوپر رکھتے ہوئے اگین فول کرتے ہوئے سلائی دے دیں گے تو یہاں میرا دونوں سٹرپ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اسے اپنے باڈیز پہ اٹیج کر لیں گے ہم رکھیں گے ایسے اور اوپر سے سلائی دے دیں گے اور پھر جب آپ سٹرپ اٹیج کر لیں گے دونوں بھی اس کے بعد آپ کو فابرک کو فلپ کرتے ہوئے سائیڈ بھی سی لینا ہوگا سائیڈ سینے کے بعد نیچے کے کناریے پہ آپ چاہو تو لیس لگا سکتے ہیں یا فیسیمپلی آپ اسے مور سکتے ہیں ڈبل فول کرتے ہوئے اور یہ سندر سا فروک میرا ریڈی ہے میں نے یہاں ایک سال کی پچھی کے لئے پرپیر کیا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے تیل دن ڈینکیو پو ووچنگ بے بائی